اپیسوڈ کی سٹارٹ میں شیعہ بھاگتے ہوئے اگزیبیشن پہنچتی ہے جو اسی طرف شین گرینٹ پا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور گرینٹ پا اسے بتاتے ہیں کہ مجھے تمہارا نیو روبرٹ پسند نہیں آیا یہ سرمکہ شین سیڈ ہو جاتا ہے یہ بات کو پلٹتے ہوئے کہتے ہیں تم شیعہ کو ساتھ میں کیوں نہیں لائے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اگزیبیشن میں گئی تھی یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں گئے اس پر شین کہتا ہے کہ مجھے ان کاموں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہاں شیعہ لین کے پاس پہنچ جاتی ہے تو لین اسے بھی سٹیج پر ساتھ چلنے کو کہتا ہے اس پر شیعہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں یہاں شین لین کی پکچرز دیکھ کر گصہ کر رہا ہوتا ہے تو سٹار لائٹ اس سے کہتا ہے کہ آپ اسے دیکھ کر جیلس بھی ہوتے ہیں اور سسٹر کے ساتھ بھی نہیں جاتے اب یہ گصے میں ہی گیم کھیلنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اسے صحیح سے کھیلی نہیں جاتی یہ بار بار ٹرائی کرنے لگتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا توشی طرف لین شیعہ کا بنایا وہ ہانفو پہن کر آتا ہے اور شیعہ کو میٹھی میٹھی باتوں میں اکساتا ہے کہ تم فیوچر میں بھی میرے ساتھ کام کرنا تو یہ خاموشی رہتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں آج سے صرف تمہارا بنایا ہوا ہانفو ہی پہنوں گا اس پر شیعہ کنفیوز ہو جاتی ہے اب ایکزیبیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سب اپنے اپنے ڈریس دکھانے کے لیے سٹیج پر آتی ہیں پھر یہاں لین آتا ہے تو سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پھر لین سب کو دیکھ کر شیعہ بھی خوش ہو جاتی ہے پھر لین آوڈینس سے بات کرتے ہوئے پھر سے شیعہ کو پزل کرنے والی باتیں کرتا ہے کہ یہ ڈریس میرے لیے بہت سپیشل پرسن نے بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈریس بنانے والا کوئی عام ہی ہو لیکن میرے لیے وہ بہت سپیشل ہے یہ بات سنکہ شیعہ پھر سے سوچنے لگ جاتی ہے پھر لین اپنی چال چلتے ہوئے اسے سٹیج پر اولاتا ہے تب ہی وہاں شین اور سٹار لائٹ میں ہان فوڈرس پہن کر آ جاتی ہیں انہیں دیکھ کر سب ہی شوک ہو جاتے ہیں ایکشلی یہ ڈریس شین اور سٹار لائٹ نے مل کر لیب میں خود بنائے تھے یہ سٹیج پر آتا ہے تو اسے دیکھ کر شیعہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لین کے کمپیٹیشن کے لیے آیا ہے یہ ڈر جاتی ہے اور شین کو گھر چلنے کے لیے کہتی ہے اور خود سٹیج سے اتر کر بھاگ جاتی ہے پیشین اس کے پیچھے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ لین کوئی نیو سکیم سوچ رہا ہے اس لیے میں یہاں آ گیا تو یہ کہتی ہے کہ اگر وہ پھر سے مجھے کنفیس کرتا تو میں صاف منع کر دیتی کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے لیکن تم مجھ پر یقین نہیں کرتے اس پر یہ اسے سوری بولتا ہے تب ایک چھوٹی بچی آ کر اسے فلاں دیتی ہے جو دیکھ کر شیعہ خوش ہو جاتی ہے اور دونوں کی نرازگی فوراں سے ختم ہو جاتی ہے اب سب ہی میلز اپنی گئر فرنڈ کو میک اپ کرنے کا مقابلہ سٹارٹ کرتی ہیں شین اپنی سمارٹ گلاسز لگاتا ہے اور میک اپ کر لیتا ہے پھر ایکزیبیشن ختم ہونے کے بعد لین اپنی چھوٹ پر میڈیسن لگاتا ہے ایکشلی اس کا ہاتھ ایکزیبیشن میں سٹار لائٹ نے پکڑ لیا تھا اور زیادہ زور سے پکڑنے پر ہاتھ میں زخم بن گیا کچھ دیر کے بعد شیعہ لین کے پاس آتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میں شین کی ایکس گرل فرنڈ ہوں یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم یہاں اس لیے آئی ہو کہ میں ان دونوں کو لگ کرنے میں تمہارا ساتھ دوں تو یہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے پھر یہ اسے کونٹریکٹ والی پکچر دکھاتی ہے یہ دیکھ کر لین کے دماغ میں کچھ چلنے لگ جاتا ہے یہاں شین شیعہ کو بتاتا ہے کہ میں شیعہ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے لیکن ہمارے درمین ایسا کچھ نہیں تھا تو یہ سیڈ ہوتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اسے کبھی کس کی تھی تو یہ نہ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی حگ تک بھی نہیں کیا یہ سنکہ شیعہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور پھر شین کو کس کر لیتی ہے اب یہ شائع ہو کر بھاگنے لگتی ہے تو شین اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور دونوں رومانٹک ہو جاتی ہیں تب ہی موم ڈیڈ آ جاتے اور انہیں کٹھا دیکھ لیتے ہیں پھر یہ انہیں اچھا خاصتہ دانٹھتے ہیں کہ تم نے پہلے بینا بتائے بوئی فرنڈ بنایا پھر ہمارے پوچھنے پر ایکٹنگ کر کے چھپایا اور پھر ہمیں ایکسکیوز دے کر باہر بھیج دیا اور خود یہاں کٹھے رہنے لگے آخر تم نے یہ سب کہاں سے سیکھ لیا ہے پیشن بات کرنے ہی لگتا ہے تو موم کہتی ہے کہ تم نے ہی میری بیٹی کو یہ سب سکھایا ہوگا اور شیعہ سے کہتی ہے کہ تم اس سے دور رہو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو یہ کسی کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر یہ اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو لیکن شیعہ اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے تو موم شوک ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ گھر نہیں جائے گی اور پھر ناراض ہو کر چلی جاتی ہے نیکس ان میں شیعہ اپنے کپرے پیک کرتی ہے تو شین آ کر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن یہ منع کر دیتی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ پرابلم میری وجہ سے ہوئی تو اسے سولٹ بھی میں ہی کروں گا شیعہ کافی زیاد ہوئی ہوتی ہے اور پھر یہ اسے لے کر گھر سے چلا جاتا ہے نیکس دے یہ دونے شیعہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں شین کہتا ہے کہ میں سوری کرتا ہوں ہم جلدی میں آئے ہیں اور ساتھ میں گریٹنگ کے لیے بھی کچھ نہیں لائے ڈیڈ شین سے پولائٹ ہو کر بات کرتی ہے لیکن موم کو میس انڈرسٹیننگ ہو رہی تھی کہ یہ میرزادہ ہے اور آئی آئیش پسند ہوگا جنہیں اپنے سٹیٹس کے لوگ پسند ہوتے ہیں شین کو برا تو لگتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں کہتا پھر موم کہتی ہے کہ تم بہت بڑی کمپنی کے مالک ہو اور تم نے شیعہ کو بھی ڈروپ کر دیا اور اب تم واپس جا سکتے ہو تو شیعہ کہتی ہے کہ آپ یہ سب بند نہیں کر سکتی یہ گصہ کرنے لگتی ہے تو شینی سے روک دیتا ہے اور اس کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ غلطی ہماری ہے جو ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا میں جانتا ہوں کہ آپ فکر مند ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہو میں شیعہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس کا خیار رکھنے کے لیے پورا وقت نکالوں گا پھر یہ ساتھ مل کر کھانا کھاتی ہے تو شین کے سامنے شین کو کھانا دیتی ہے شین بھی کھانے کی کافی تعریف کرتا ہے تو موم کہتی ہے کہ تمہیں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کھانا گھر کا بنا ہوا ہے اور تم کسی ریسٹورنٹ کے شیف کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہوگے تو یہ بتاتا ہے کہ میں صرف میٹنگ میں باہر کھانا کھاتا ہوں ورنہ میں گھر میں خود بناتا ہوں یہ سنکر موم چوب ہو جاتی ہے کھانے کے بعد شین ڈیٹ سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو لیپ کا کوٹ پتا تھا تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ ہاں ایکشلی گرینٹ پانی شین کو سب بتا دیا تھا پھر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک اور کمپنی ٹکہ دے رہی ہے تو کیا آپ واپس آنے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں ابھی یہ جواب نہیں دیتے کہ موم آ جاتی ہیں اور پھر سب مل کر بیچ پر آ جاتی ہیں اور یہاں آگ کئی شلز ہی کٹھے کرتے ہیں یہاں پھر سے موم شیعہ میں بہت شروع جاتی ہے اور باتوں باتوں میں شیعہ بتاتی ہے کہ ایک بار ٹینک کے گھراغ لگ گئی تھی تو وہ مجھے شین نہیں بچایا تھا یہ سنکر موم ڈیٹ شوک ہو جاتی ہے تو موم کہتی ہے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ پریشان ہو جاتے اس لئے میں نے نہیں بتایا تھا اور اب میں آپ کے سامنے زندہ ہوں تو صرف شین کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد وہاں شین بھی آ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر سب ہی ایران ہو جاتے ہیں اب شیعہ اور شین مل کر شیلز ہی کٹھے کر رہے ہوتے ہیں پھر شیعہ اسے طریقہ بتاتی ہے اور اسے شیلز ٹوننے میں مدد کرتی ہے اور یہ جان بوچ کر انچھا بول رہی ہوتی ہے تاکہ موم کو پتہ چلے کہ شین بھی کسی سے کم نہیں پھر یہ بہت سارے شیلز ہی کٹھا کر لیتے ہیں اور بھی گیلتے ہوئے کافی انجوائے کرتے ہیں پھر یہ بکٹ فل کر کے موم ڈیڈ کے پاس آتے ہیں تو ڈیڈ دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہیں موم کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں دی کہ تم یہ سب بھی کر پاؤ گے پھر ان کے جانے کے بعد ڈیڈ موم سے کہتی ہے کہ شین شیعہ کے سنسیر ہے میں بھی پہلے اگری نہیں تھا لیکن اب دیکھ کر سمجھ گیا ہوں اب گھر آ کر شین ان کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے تو موم اسے کہتی ہے کہ تم کپڑے چینج کر کے آرام کر لو تم کل رات سے سوئے نہیں ہو موم میں چینج دیکھ کر شیعہ خوش ہو جاتی ہے اور شین بھی خوش دوسری طرف شیانگ اور لن شین کے گھر سے کونٹریکٹ شوری کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ایوننگ میں سب ملک اور سنیکس کھانے کے لیے بیٹھ ساتے ہیں اور شین ان کے طریقے سیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ایک رول بنا کر موم کو دیتا ہے تو موم بھی ہیپی ہو جاتی ہے پھر یہ ڈیڈ کو بھی دیتا ہے پھر موم شین سے کہتی ہے کہ ہم نے شیعہ کو بہت لات پیار سے پالا ہے اور اب اس کا گھر سے دور رہنا ہمیں پریشان کرتا ہے تو یہ شیعہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ اب بے فکر ہو جائیے میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ اس کا خیار رکھوں گا یہ سن کر موم ڈیڈ ریلیکس ہو جاتی ہے دوسری طرف شیانگ لن کو شین کے گھر کا ایڈرس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس گھر میں ایک روبوٹ بھی ہے تم بچ کر رہنا یہ سن کر لن شوک ہو جاتا ہے یہ اسے سٹار لائٹ کا بتاتی ہے یہ سن کر لن کو اس کا ہاتھ پکڑنا یاد آ جاتا ہے یہاں گھر پر بیڈ ریڈی کر لیے جاتے ہیں شین ایک سائیڈ پر کھڑا ہوتا ہے ڈیڈی سے سونے کے لیے کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی نین نہیں آئی تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ چلو پھر روبوٹ کی ڈیویلپمنٹ پر بات کر لیتے ہیں تو یہ فوراں سے خوش ہو کر مان جاتا ہے پی یہ ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف لین شین کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے